سیل 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 نوری کلیکشن میں اکٹوبر پندرہ سے شروع ہوگا جی ہاں ففٹی پرسنٹ کے ساتھ ایک اور سرپرائز گفٹ بھی آپ کو ملے گا راجستان بینگل اور زیورات کئی خسم کے کارپٹ ستر ہزار خسم کے مختلف اشیا ایک ہی چھت کے نیچے کریڈٹ ڈیوٹ کارٹ کے استعمال پر مزید دس پیسٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا بس فیشور سرکل رائچو ہوم کچن کا خزانہ محمد یاسین ہوم اپلینسس ایک سال کے مکمل ہونے پر پھر ایک بار 30% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے دیپاولی آفر ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا زلہ ریچور زلہ پسماندہ زلہ کہلاتا ہے یہاں پر کوئی بنیادی سہولیات یا کوئی بڑی انڈسٹری یا پھر کوئی بڑے ہسپتال بڑے سکولز یہاں پر نظر نہیں آتے لہٰذا دلے کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ادارے خائم ہو خصوصی طور پر گزشتہ دیڑھ سو دنوں سے ایمس ہسپتال کے خائم کے لیے ریچو شہر کے آشمیہ گراؤنڈ کے خریب مہاتمہ گاندی کے اسپیچو کے بلکل سامنے ایک زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے آج ان احتجاج کرنے والوں نے احتجاج کو نیا رخ دیتے ہوئے موزہ ارکیرہ تک پیدل یاترہ یعنی پدیاترہ کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں امبیٹ کر کے مجسمے کو پھول مالا پہناتے ہوئے اس پدیاترہ کا آغاز کیا باداداں گاندی جی کے مجسمے کو بھی پھول مالا پیش کی گئی اس کے بعد یہ پدیاترہ کلمالا کے راستے سے ہوتے ہوئے آج سرور پہنچی سرور میں آج خیام رہے گا کل یعنی پندرہ اکٹوبر کو یہ پدیاترہ مل دیور گڈہ پہنچے گی اور وہاں پر خیام کرے گی اور سولہ اکٹوبر کو یہ پدیاترہ آرکیرہ پہنچے گی جہاں پر دیدرک کے بی جے پی رکنے اسمبلی شیونگوڑا نائک کے مکان کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے ان سے استفعہ کا مطالبہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یا تو استفعہ دے دینا چاہیے یا تو ایمز کو منظور کرایا جانا چاہیے مطالبہ کیا جائے گا موسیقا موسیقی